اسلام علیکم پیارے دوستوں پیاری بہنوں پیارے بھائیوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا منٹر احمد حسین منظر ایک بار پر آپ کے سامنے موجود ہوں دوستو آج کل آپ دیکھیں کہ ہر طرف سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے ہر کوئی سوشل میڈیا کے پیچھے دیوانہ ہے لیکن ان میں سے سو میں سے دو بندے ایسے ہوں گے جو ہوتھ ڈیزائننگ کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں باقی جتنے سارے بھی لوگ شوکین ہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانے کا بینر بنانے کا یا تمپنیل بنانے کا یا کوئی دوسرا اس طرح گراپک ڈیزائن کے حوالے سے کوئی پوسٹ بنانا چاہتا ہے تو وہ دوسروں کی حدمات حاصل کرتا ہے مختلف کمپنیاں ہیں مختلف ویب سائیڈ ہیں جو اپنے لیے گراپک ڈیزائنر ہائر کرتے ہیں یہ ہر کوئی ہو سکتا ہے یہ میں بھی ہو سکتا ہوں اور یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں آج کل گراپک ڈیزائننگ بہت ہی زیادہ آسان ہو چکا ہے بس صرف لگن کی ضرورت ہے اسے سیکھنے کے لیے یقینا آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ بھی اس مہنگائی کے دور میں ڈالروں میں کمائیں آپ ڈالروں میں کما سکتے ہیں لیکن کیسے یہ میں آج آپ کو سکھا ہوں گا میں ہوں آپ کا منٹور اسی لیے آپ نے گبرانا بلکل نہیں ہے بہت آسان کام ہے کوئی خاص سکل کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے نہ کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے نہ کوئی بہت ہی مشکل کام ہے بلکہ انتہائی آسان کام ہے جسے آج کل کے بچے بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر آپ کو لیے چلوں گا لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکان بھی ضرور دبائیں تاکہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکے ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کون سا سٹپ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آیا کمنٹس میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے مسئلے کو حل کر دوں چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین کی طرف یہاں پہ ایک دوسرا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک آؤٹسٹینڈنگ یوٹیوب بینر بنا سکوں گا اور اس نے بھی ایک ہزار سے زیادہ پراجیکٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کیے ہیں اور اس کو ریویو میں پائر سٹار کی ریٹنگ ملی ہے یہ سولہ ہزار تین سو اٹسی روپے چارج کرتا ہے ایک بینر کی تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنا کما چکا ہوگا سولہ ہزار تین سو اٹسی کو اگر ہم بارہ تیرہ سو سے ضرب دیں گے تو یہ تقریباً اٹارہ بیس لاکھوں پہ بن جاتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا فائیور پے کاؤنٹ اور گگ بنائیں اور اسی طرح ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ڈائلروں میں کمائیں کیونکہ آج کل اتنی مہنگائی ہے اور پاکستانی روپے کی قدر روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے جو بہت تشویش کی بات ہے اسی لئے جب آپ ڈائلروں میں کمائیں گے تو آپ کے پیسو کو کچھ نہیں ہوگا وہ کم نہیں بلکہ آگے بڑھتے رہیں گے اور زیادہ ہوں گے یہ بینر آپ کس طرح بنائیں گے سب سے پہلے کینوہ پہ آکے آپ نے سائن اف کرنا ہے اور پھر کام شروع کرنا ہے یہاں پہ دیکھ لیں میں ایک بنا چکا ہوں جیسے ہی کینوہ آپ کولیں گے تو یہاں پہ ایک پلس کا نشان آئے گا پلس کا نشان آکے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف چیزیں جو آپ بنا سکتے ہیں یوٹیوب بینر ہے یوٹیوب چینل لوگو ہے یوٹیوب چینل لوگو اس کی ایک الگ سائز ہے یوٹیوب ڈسپلی ایڈ ہے جو یوٹیوب پر ہمیں ایڈ دکھائی دیتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سٹرپ اور لائو سٹریمنگ کے لیے ویڈیو کیسی بنانی ہیں ویڈیو پروپائل پکچر کس طرح ڈیزائن کرنا ہے یوٹیوب شارٹ کس طرح بنانا ہے اور یوٹیوب تنگ نیل اور اسی طرح اگر اس وائی کو میں ہٹا دوں تو آپ دیکھ لیں پیس بک پوسٹ جو لینڈسکیپ ہوتا ہے کور انسٹاگرام پوسٹ لوگو پریزنٹیشن بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ یہاں بنا سکتے ہیں اور بغیر کسی ہاتھ کل کے بغیر کسی ہاتھ کل کے آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہترین سے بہترین پوسٹ کر سکتے ہیں یہ پلس کا نشان اور یہاں پہ یوٹیوب کے لیے وائی لکھو تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یوٹیوب بینر نظر آتا ہے کینوہ پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ یوٹیوب بینر بنایا ہوا ہے یہ میں نے کہا سے بنا دیا ہے یہ بہت ہی آسان ہے کینوہ آپ کے لیے ریڈی میٹ چیزیں لے کے آتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں اگر ہم ڈیزائن پہ میں نے یہاں پہ کلک کیا ہے اور ایک جو بائیں طرف کونے میں آپ کو ڈیزائن کا یہ بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ میں نے کلک کر لیا تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کو بہت ساری ڈیزائن دی گئی ہے آپ اس پہ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں چلے میں یہ والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں چونکہ ایک پیج یہاں پہ سیلیکٹ ہے اسی لئے ایڈ نیو پیج پہ میں کلک کروں گا تو یہ والی ڈیزائن آ جائے گی جو ابھی ہم ایڈ نیو ڈیزائن پہ میں کلک کروں گا دیکھیں میں نے کلک کر لیا اور وہ ڈیزائن کمپلیٹلی یہاں پہ آ گیا اب اس کے ساتھ آپ چیل چار کر سکتے ہیں یہاں یہ نیچے جو آپ دیکھ لے پرسنٹیج اس سے آپ اپنی ڈیزائن کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کی ویو جو ہے وہ آپ بڑا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آئے اب اس پہ ہم کام کریں گے کیسے کام کریں گے یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اس نے اپنا ایک ایڈریس دیا ہوا ہے چاہے کچھ بھی ہو تو یہاں پہ آپ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں جس طرح میں لکھوں سکائی بلو وہ میں نے وہاں پہ لکھ لیا اب اس سے توڑا ادھر کلک کریں یہاں پہ آپ کو سکائی بلو نظر آتا ہے ڈیجیٹل اس کو آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اس پر کلک کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ لکھیں گے وہ چینج ہو جائے گا دیکھو چینج ہو گا اب میں کنٹرول زیڈ پہ کلک کرتا ہوں یہ کینوہ کی جو پروو والی چیز ہے وہ نے میں نے ہٹا دی ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کریٹیو جو لکھا ہوا ہے اور اس کو بڑا چوٹا بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کریٹیو کو میں نے پڑا کر لیا اس کی کلر اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جس طرح میں نے ریڈ کر لیا اب اس کو یلو بھی کر سکتے ہیں دوبارہ میں اس کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہ جو نیچے کریٹیو کے نیچے جو سٹرپ نظر آ رہی ہے اس کو آپ بڑا چوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے اس طرح چوٹ نیچے اوپر آپ اس کو لا سکتے ہیں اس کی کلر آپ کیسے چینج کریں گے یہ دیکھیں بھائی یہ سیلکٹ ہونا چاہیے یہ کلر آپ پریس کریں گے تو یہاں اگر ریڈ ہے تو ریڈ دے دیں یہ والا دینا چاہے یہ والا دینا چاہے یا بلیک دینا چاہے آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ اس کو دینا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کی سیلکشن بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے کلرز بھی ہم چینج کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے اس پر کلک کر لیا اس کے دو کلرز ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک کلر یلو ہے اور ایک ڈارک بلو ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہے چینج کر سکتے ہیں اگر میں ڈارک بلو کو چینج کر کے ریڈ کرنا چاہوں تو بھی کر سکتا ہوں یا کوئی دوسرا کلر اگر میں پسند ہے جو مجھے وہ کروں تو وہ کر سکتا ہوں دیکھیں یہ ریڈ ہو جائے گا ریڈ ہو گیا اس کو کنٹرول زیڈ دوبارہ یہاں پہ آپ جس چیز کو چینج کرنا چاہے اپنا نام دے سکتے ہیں یا کسی یہاں پہ دیکھیں یہ پکچر ہے اس پکچر کو ہٹا لیں ہٹ گیا اب یہاں پہ آپ اپنی پکچر لا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اپلوڈ کے بٹن پہ میں نے کلک کر لیا یہاں پہ میں اپلوڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بھی تو یہاں پہ میں آ جاؤں گا بغیر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پٹ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ادھر لے کے آ گیا کتنا حسطورت نظر آ رہا ہے یہاں یہ بے گراؤنڈ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں یہ یلو بھی چینج کر سکتے ہیں جسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے اس کی کلر یہاں پہ آ جائے گی اس کی کلر یہاں آ گئی یہ کلر میں نے چینج کر لیا ریڈ کر لیا یا ڈارک بلو بھی کر سکتے ہیں یہ بھی لگا سکتے ہیں جو کلر آپ کو پسند ہو بھائی اور یہاں پہ جو جو چیزیں آپ کو پسند ہو اس کو آپ بنا بھی سکتے ہیں اور ہٹا بھی سکتے ہیں ابھی میں یہ والا جو اوپر یہ ہے میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ ایک ادھر آ کر رہ گیا اب آپ کی جو بینر ہے وہ مکمل ہے اور آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں سیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں شیئر کے بٹن پہ کلک کروں گا یہاں نیچے ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا یہ اگر آپ کو ویڈیو میں چاہیے تو انپی پور ویڈیو یہاں پہ آپ سیلیکشن کرنے گے بھئی مجھے تو جی پی جی میں چاہیے یا سجسٹ جو یہ کر رہے ہیں یہ پینجی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ جو پکچر لینا چاہتے ہیں اس کو اگر آپ پرنٹ کرنا چاہے کسی پلیکس پہ کسی دوسری چیز پہ تو آپ اس کو پی ڈیو پرنٹ یہ سیلیکٹ کر کے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے چونکہ ابھی جی پی جی میں مجھے چاہیے تو جی پی جی میں میں یہ ڈاؤن لوڈ کر لوں گا نہیں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی انشاءاللہ ایک منٹ کے اندر اندر اڈام لوڈ ہو جائے گا اور ہمیں دے دے گا پھر پھائیور پہ جن لوگوں نے ہمیں اڈک دیا ہو وہ ہمیں پروائیٹ کریں گے کہ ہم نے کیا کیا لکھنا ہے وہ اپنی پکچر بھی پروائیٹ کرے گا اگر وہ پکچر لگانا چاہے لوگوں بھی وہ پروائیٹ کرے گا اور جو رائٹنگ اپنے بینر پہ وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی پروائیٹ کرے گا اپنا ایمیل ایڈرس اپنا ویب سائٹ اپنا ٹویٹر ایکاؤنٹ اور اپنا پیس بک یا انسٹاگرام ایکاؤنٹ آپ کو پراہم کرے گا آپ یہاں پہ اس کو فیڈ کریں گے اس سے ڈیزائن بنائیں گے اور ڈیزائن بنا کے آپ اس کو دے دیں گے وہ فائیور کو پے کرے گا فائیور تھوڑا سا اپنا پرسنٹیج کٹ کے کمیشن کٹ کے باقی پیسے آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر لے گا آپ نے یہ کام آج سے شروع کرنا ہے پک کے ارادے کے ساتھ لگن اور جنون کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں تک تھی اپنے بھائی اپنے منٹور احمد حسین منظر کو اب دیجئے اجازت اللہ نے گہبان دا اللہ پامان